بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے اگر آپ کے پاس اے پی سی یو پی ایس ہے اس طرح کا تو آپ اس کے اوپر کتنا لوڈ چلا سکتے ہیں اسی طرح آپ اسے اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے تو سب سے پہلے اگر ہم اس کی بات کرنے یہ ہمارے پاس جو اے پی سی یو پی ایس ہے یہ بارہ وولٹ ہے یا چوبیس وولٹ ہے تو یہ ہمارے پاس چوبیس وولٹ کا اے پی سی یو پی ایس ہے تو اس کے بارے میں اگر ہم بات کرنے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اچھی جو ہے بارڈی کے بارے میں بات کرنے انہوں نے اچھی اس کے اندر بارڈی دی ہوئی ہے تو یہ ہمارے پاس ہزار وارٹ کا جو ہے بارہ سوری چوبیس وولڈ میں یو بی ایس ہے تو اگر ہم اس کے اندر پارٹس کی بات کرنے کھول دیں تو اس کے اندر بلکل اس کے اندر انہوں نے فکس بیٹری کی ہوئی ہوتی ہے تو اس ادھر اس کے اندر انہوں نے جہاں پہ دو بیٹری کا آپشن دیا ہوا ہے کہ آپ اس کے اندر دو بیٹری لگا کے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بات بھی بتا دیں یہ جو یو پی ایس ہے یہ سپیشل جو ہے بینک وغیرہ کے لیے بنا ہوا ہے یا اس طرح لگا لیں کیونکہ بینک وغیرہ میں والے کام کر رہے ہوتے ہیں تو بجلی فوراں چلی جاتی ہے کیونکہ جنریٹر آن کرنے کے لیے بندے کو جانا پڑتا ہے یا جنریٹر کے ساتھ ایٹیمیٹک بے شک ہو مگر اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو پی سی وغیرہ ہیں وہ باند ہو جاتے ہیں تو یہ انہوں نے اس لیے دیا ہوتا ہے کیونکہ تقریباً دس منٹ بیس منٹ یا ایک گھنٹہ دو گھنٹے انہیں تقریباً آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے انہیں بیک اپ دے دیں تب تک جنریٹر سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ دو چار پانچ منٹ کے اندر جنریٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس لیے انہوں نے دیا ہوتا ہے تو اس سے اگر ہم بات کریں اسے ہم اپنے گار میں لگا سکتے ہیں جا نہیں لگا سکتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ ہے اگر آپ اس یو بی ایس کو لگا سکتے ہیں تو اس کا سب سے پہلے آپ کو ٹرسفارمر آپ کو بتا دیں یہ دیکھ لیں اس کا جو ٹرسفارمر لگا ہوا وہ کافی چھوٹا ہے اور اچھی جو ہے کوالٹی کے اندر ٹرسفارمر بنا ہوئے اور اسی طرح مشین کے اندر بنا ہوا ہے تو اس کی اگر ہم آوٹپوٹ ساکٹ کی بات کر لیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کافی انہوں نے آوٹپوٹ ساکٹ دی ہوئی ہے یہ ساری دو سو بیس ہیں یہ انہوں نے اچھی جو ہے ساکٹ اس کے اندر دی ہوئی ہے تو اسی طرح انہوں نے اس کے اندر کافی فنکشن وغیرہ دی ہوئے ہیں یہ انہوں نے ٹو ٹویلٹی وولٹ کے لیے دیا ہوئے جو ہماری مین وابٹا کی بجڑی ہوتی ہے تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ اپنے گار میں لگانا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس کو لگانے سے پہلے آپ اتنی چیز کو سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو آپ لوڈ چلانا چاہتے ہیں وہ مثال کے طور پر اس کے اوپر اگر فین آپ چلانا چاہتے ہیں وہ اس کے اوپر چل سکتا ہے بہ آسان ہے اس کے اوپر اس طرح کا لوڈ نہیں چل سکتا ہے جس طرح آپ لگا لیں واشن مشین لگا لیں جو ہماری بڑی موٹر ہوتی ہے موٹر وغیرہ اس کے اوپر نہیں چل سکتی تو آپ اس کے اوپر فین ایل ای ڈی وغیرہ چلانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہترین ہے آپ اس کے اوپر چلا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جس طرح واشن مشین کی موٹر ہو گئی پانی والی موٹر ہو گئی اس کے اوپر آپ نہیں چلا سکتے وہ اس لیے کیونکہ یہ جس وقت ہماری واشن مشین کی موٹر ہو گئی جس وقت اس کے اوپر لوڈ پڑتے تو وہ پہلے والٹیز زیادہ لیتی ہے اس کے بعد اس طرح کر لیتی ہے بعد میں والٹیز کم کر دیتی ہے سٹارٹ ہو گئے تو یہ ہمارا جو واشن مشین یہ جو ہمارا یو پی ایس ہے یہ ہمارا اس چیز کے لیے نہیں بنا ہوا یہ ہمارا جو یو پی ایس ہے یہ اس چیز کے لیے بنا ہوئے مطلب جتنا ہمارا لوڈ ہو جس طرح ہمارے لے ڈی بلف ہو گئے اسی طرح فین ہو گیا یہ جس وقت سٹارٹ ہوتے ہیں مطلب چلتے ہیں تو فوراں اتنا ہی لوڈ لیتے ہیں جتنا انہوں نے آخر وقت تک لینا ہوتے ہیں تو ہمارا جو واشن مشین کی موٹر ہے یا اسی طرح ہم مزائل موٹر کہہ دیں تو یہ مطلب کوئی بھی موٹر ہو گئی وہ جس وقت سٹارٹ ہوتی ہے تو پہلے زیادہ امپیر لیتی ہے مثال کے طور پہ پہلے دو امپیر لیتی ہے بعد میں ایک امپیر کے اوپر واشن مشین کی موٹر آ جاتی ہے تو اگر آپ نے گھر کے لوڈ کے حوالے سے بھی ویڈیو دیکھنی ہوں مطلب آپ نے دیکھنا ہو کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی چیزیں لگی ہوں کتنے کتنے وارڈ کی ہیں وہ بھی ہم نے یہ والی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی آپ اس ویڈیو کو جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح اگر ہم اس یو پی ایس کی بات کریں تو اس کے ساتھ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں یہ چوبیس وولٹ کا ہے اس کی جہاں سے دو وائر باہر نکلیں گی آپ جہاں پہ اس کے ساتھ اسی طرح جو ہے چوبیس وولٹ کا لگا سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ جوبیس وولٹ کر کے دو بیٹریہ لگا سکتے ہیں آپ اس کے اوپر پھر چلا سکتے ہیں مگر میں تو آپ یہی کہوں گا کہ آپ اس کے اندر یہ والا آپ یو پی ایس نہ ہی لیں بہتر ہے کیونکہ ہمیں اس طرح کبھی کبھی کبھار اس طرح بھی کرنا پڑ جاتا ہے واشن مشین ہو گئی یا کبھی کبھار ہمیں جو ہے ایٹر وغیرہ چلانا پڑ جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر نہیں چل سکتا کیونکہ ہیوی چیز اس کے اوپر نہیں چل سکتی ہیں مطلب یہ ہزار وارڈ لکھا ہوئے تقریباً اس کے اوپر آپ چار پانسو وارڈ لوڈ چلا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں چلا سکتے اس سے زیادہ چلائیں گے تو اس کے اندر مسئلہ آج سکتے ہیں حالانکہ اس کے اندر انہوں نے کافی سیفٹی دی ہوئی ہوتی ہے اگر اس کی املوڈ کی بات کریں یہ مطلب کتنے والٹیج کے اوپر چارجنگ بیٹری کو کرتے ہیں تو یہ تقریباً ڈیڑھ سو والٹیج کے اوپر بیٹری کو چارجنگ کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم اس کی بات کریں ہماری کبھی کبھار بجلی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یا ٹرسفارمن ہمارے جو مالے کا ٹرسفارمن وغیرہ ہوتا ہے وہاں سے بجلی زیادہ آ جاتی ہے تو یہ تقریباً جو ہے سڑھے تین سو تک بجلی برداشت کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ ٹرپ ہو جاتا ہے تو پھر مطلب آگے ہماری جو بجلی ہے وہ آگے نہیں دیتا مطلب یو پی ایس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس کے اندر انہوں نے کافی اچھی سیفٹی رکھی ہوئی ہے تو مطلب کافی اچھا انہوں نے بنایا ہوا ہے مگر یہ ہے کہ مطلب یہ پیسی وغیرہ کے لیے یا آپ بینک وغیرہ میں استعمال کرنا چاہیں اس کے لیے گھر میں میرے خیال سے یہ بہترین نہیں ہے اگر آپ کو کہیں سے مطلب ہم کہہ دیں اپنی زمان میں گریبی سے مر رہے ہیں فری میں مر رہے ہیں تو آپ اسے لے لیں وہ ٹھیک ہے اگر آپ اسے کوئی مطلب آپ کو اگر یہ مطلب کوئی آپ کو بیچ رہے سیل کر رہے آپ کو تو آپ اسے تقریباً زیادہ زیادہ تین چار پانچ ہزار میرے یا چھ ہزار میرے چار پانچ ہزار بے میں لے لیں کیونکہ کل وقت آپ کا جو نقصان ہونا چاہے وہ بھی کم سے کم ہو تو آپ اس جو بی ایس کو اس طرح استعمال مطلب کر سکتے ہیں جو آپ کو لوڈ بتائیں اس کے اوپر فین وغیرہ الے ڈی وغیرہ کے لیے اس کے علاوہ میں کہتا ہوں یہ اور کسی کے لیے بہترین نہیں ہے یا آپ کو پی سی وغیرہ آپ کے پاس لپٹاب چارجنگ وغیرہ اس کی لگانے کے لیے تو یہ اس کے لیے بہترین ہے اس کے علاوہ یہ واشن مشین یا اور گروں میں تقریباً آپ کے جو چار پانچ فین ہوتے ہیں اس کے لیے یہ نہیں ہے کیونکہ اس طرح کافی یو پی ایس میں نے خود دیکھیں کافی میں نے خود اس کے اوپر اسپیرینس کیا ہے کہ یہ کافی ہمارے جو یو پی ایس ہیں جلے ہیں اس طرح یا پھر آپ اس کے وائی فائی راوٹر کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں یہاں پہ اگر چھوٹی جو ہے بیٹری لگا گئے تو آپ اسے وائی فائی راوٹر کے ساتھ لگا سکتے ہیں اس کے لیے بہترین ہے آپ کے وائی فائی راوٹر کے ساتھ بہترین کام کرے گا دو پنکھیں ہوں تو ایک جو ہے وائی فائی راوٹر ہو تو مطلب اس کے لیے بہترین ہے دو چار لائٹیں ہوں تو آپ اس کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو آپ جو ہے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو آپ سے گزارش چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اور دوستوں کی طرف شیئر بھی کریں جزاک اللہ